اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہم سب کے فیورٹ بڑے بزار کے بنے ہوئے تو آپ نے بہت کھائوں گے لیکن آج آپ گھر کے بنے ہوئے بڑے کھائیے گا اس کے لئے میں نے سب سے پہلے تین دالوں کو لے لیا تھا چنے کی دال ماش کی اور مون کی دال یہ دیکھیں ان کو میں نے چار سے پانچ گھنٹوں کے لئے بگو دیا تھا اب ہم ان کو ایک گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر کے ان کا بہت فائن سا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ ریسپی نہیں بتاتے یہ سیکرٹ ہوتی ہے کہ ان کو ہم نے کیسے فلپی سا بنانا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے جو بڑے ہیں صحیح سے پھولیں گے چلے جی اب سب سے پہلے ہم اپنی دالوں کو گرائنڈ کر لیتے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو گرائنڈ کریں گے یہ دیکھیں جی دال جو ہیں تینوں دالیں میری میں نے گرائنڈر میں ڈال لی ہیں اور اتنا سا میں نے پانی ڈال لی ہے ہاف ہاف کر کے اس کو گرائنڈ کریں گے اور اس کا فائن سا ہم جو ہے نا پیسٹ بنائیں گے اس میں گرائنڈ کرنے سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا نمک ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون جو ہے نا یہ دیکھیں اجوائن یہ ڈالیں گے یہ ہاف ٹی سپون نمک چلے جی اب ہم کرتے ہیں اس کو گرائنڈ یہ دیکھیں جی مارا بہت اچھا سا فائن جو ہے نا پیسٹ بن چکا اس کو ایک بول میں نکال لیتے ہیں اور یہ اچھے سے میں اس کو ساف کر لیتے ہوں میں نے جو اپنی ڈالوں کا نا ایک ایک یہ والا کپ لیا تھا تینوں ڈالوں کا برابر یہ چلے جی اب ہم نے اس کو اتنی دیر تک ہم نے اس کو صحیح سے بیٹ کرنا ہے جب تک یہ فلاپی نہ ہو جائے آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایسے بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلاپی سا ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے جو بڑے ہیں وہ بہت مزے کے اور وہ کافی پھول بھی جائیں گے ہاں جی یہ ہم دیں بڑے جب تک اپنا جو بڑے بیٹ کریں اس کے ساتھ میں میں نے کہا ایملی کی ہم میٹھی چٹنی بنا لیتے ہیں اور ایک ساوس پین میں پانی ڈال کے چولے پر رکھ دیا ہے ایملی میں نے اتنی لے لی ہے اس کو میں نے بہت اچھے سے واش کر کے تو ہم اس میں تب تک پکائیں گے جب تک مارا پانی جو ہے وہ گاڑا نہ ہو جائے اس میں اب تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی ایملی کی ہمارا ہے میٹھی چٹنی بڑے کو پر ڈالنے کے لیے اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو پکاؤں گی اور جب یہ ڈھاڑا ہو جائے گا تو کالی میٹھ اور چینی ہم اینڈ پر شامل کریں گے یہ دیکھیں جی دس منٹ تک میں نے اس کو اس طرح سے بیٹ کیا اور ہمارا جو پیسٹ ہے وہ اس طرح سے فلپی ہو گیا اب ہم اس کو اس طرح بھر کے ایک ایک جو کو فرائے کر لیں گے جب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں آئل ہمارا کرم ہو چکے اور اب ہم جو ہے نا یہ ایک چمت بھر بھر کے ڈالیں گے ہمارا کرم ہو چکے اور اب ہم جو ہے نا یہ ایک دیکھیں کھنے کے مقبار بھر کے ڈالیں گے ہم نے ان کو فرائر کر دیا ماشاء اللہ سے بہت پیارا ان کا کلر آیا اور بہت اچھے سے جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے اسی طرح سے یہ بنے اب ہمیں ان کو نکال کے پہلے ان کو ٹھنڈا کریں گے اور پھر نیم کرم پانی میں ان کو ڈپ کریں گے اس سے ان کا جو آئل ہے وہ نکل جائے گا اور یہ بہت اچھے سے پھول جائیں گے دوسری سائٹ پہ دیکھیں ہمارا ہنگلی کا پانی یہ دیکھیں گاڑا ہو چکے اب ہم اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی کالی میرچ اور چینی ڈالیں گے اور تھوڑی دیری اس کو پکائیں گے ہماری میری چٹی تھی ہاں چینی میں اس پہ دامو کی دو چم مچ یہ دیکھیں جی ہماری میٹھی چٹنی تیار ہو چکی ہے یہ جس طرح کا گاڑا پانچ چاہیے تھا وہ اس میں آ چکا ہے اور چینی جو ہے وہ میں اس میں اور ڈالی تھی دو چمائی ڈالے تھے میں نے چیک کیا تھا تو چینی کام تھی اس میں اور چینی ڈال کے اس کو پکا لیا ہے اس میں میں نے دو سے مچھوڑ چینی کا ڈال لیا تھا یہ دیکھیں جی ہماری بڑے جو ہیں وہ ہم نے تیار کر لیا ہے بہت کرسپی بہت مزے کے ہیں اب ہم ان کو تھوڑی دیر تھڈا کریں گے اور پھر نیم گرم پانی کے اندر ان کو ڈپ کر دیں گے چینی یہ دیکھیں میں نے ان کو پانی کے اندر بھگو کے رکھا ہوا تھا تو یہ پھول چکے ہیں میں اسے پانی نکال دوں گی اویل جو ہے مارا وہ بھی نکل جائے گا اور اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اس کے اوپر ہم میٹھی چٹنی ڈالیں گے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ملیکی بنائی ہے یہ دیکھیں مارا آئیل آپ کو نظر آ رہا ہو گا پانی کے اندر جو سارا اس سے نکل چکا ہے اور یہ ڈائٹ والوں کے لئے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر دہیں ڈالیں گے اور چاٹ مسالہ ڈالیں گے میں آپ کو ابھی اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں چلیں جی دیکھیں یہ میں نے بھڑوں کے اوپر دہیں ڈالا ہے اور اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے میٹھی چٹنی آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے ساب سے ڈالیے گا یہ دیکھیں مارے بڑوں کے فائنل لک اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ آپ سے کیسے بنے ہیں مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ